اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہسٹ رہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پاکستان ٹی وی ناظرین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا بزنس آئیڈ ہے جس کو کبھی زوال نہیں آج میں موجود ہوں موٹی بزار لاہور میں اسلام شوز عبد المتین صاحب کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم اسلام چاہاں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بعد جوتوں کی کون کون سے اقسام موجود ہے ایکسان تو کپی سمپلے ہیں اس میں ڈریش شوز بھی ہے جوگر بھی ہے سینڈل بھی ہے کینچی چمپل بھی ہے یہ اکثر لوکل ہوتا ہے ہم ادھر سے چینہ والی بھی منگواتے ہیں اور ایرانی بھی آتا ہے اور لوکل بھی بنتا ہے کسٹمر کی ڈیمانٹ ہوتا ہے ہم وہاں سے منگوائے لیتے ہیں جوگر میں تھنٹ کی ورائٹی ہے واہ کی ورائٹی ہے اسے کپی ورائٹی پڑا ہے یہ مختلف علاقوں میں بنتا ہے مختلف شوروں میں کراچی میں بھی بنتا ہے ایدھر لاہور میں بھی بカンタا ہے کسور میں بانتا ہے estaba ہے پیس لہبات میں بنتا ہے سرگوڈیا میں بنتا ہے کھاپھی شوروں میں بنتا ہے ہم ادھر سے ڈیمانٹ کرتے ہیں وہاں سے ہم مانگواتے ہیں وہاں آتے ہیں بھیچتے ہیں بار سے جو مانگواتے ہیں وہ صرف ایمپورٹیٹ کی نام سے زیادہ بگ جاتی ہیں اور جو یہاں سے مانگواتے ہیں وہ تھوڑوں سستا ہے وہ جو ایمپورٹیڈ والے ہیں وہ تھوڑوں میں کھا ہے بھر't یہی کی بات ہے لائپ سے بلکل ایک جیسی ہے انیس بیس ہے اس کی میار کی کچھ مسئلے ہیں میٹھے ریل کی مطابق ڈیزین کی مطابق اور وزن والے بغیر وزن کی مطابق کپی چیز کے پرک ہوتے ہیں اچھا ان دونوں کی پرائز میں کتنا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس اتنا فرق ہے کہ تقریبا جب ہم امپورٹیڈ مانگواتے ہیں اور لوکل میں آدھے اور آدھے کا فرق ہے وہ اس وجہ سے پرک ہے کہ جو اس کے اوپر جو ٹیکسز ہے جو کمپنی کے جو ہم باہر سے مانگواتے ہیں اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے اس وجہ سے وہ مہنگا پڑ جاتی ہے آدھے آدھے کا پرک ہے بہت مہار ہوتا ہے اس میں کافی کولٹی بنتا ہے اس میں کوئی ایوہ کا ہے کوئی بی بی سی کا ہے کوئی ٹی پی آر کا ہے کوئی ربڑ کا ہے ارمی ٹیریل کی مطابق وہ بات ہوگا ہم تقریبا یہ بیزنس ہم کر رہے ہیں کافی عرصے سے دو آزار ساتھ دو آزار پانچ سے کر رہے ہیں اگر کوئی نیا بندہ اس بیزنس کو سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ کتنی انویسمنٹ کر کے یہ سٹارٹ کر سکتا ہے بھائی یہ آپ کی اپنے دکان کی مطابق بات ہے اول سیل کی جو ہے اس پہ بڑپے سے لگتا ہے پرچون پہ کمپے سے لگتا ہے جیسے بازاروں میں لوگ ٹیا لگاتے ہیں اس میں کمپے سے لگتا ہے اگر وہ اول سیل کی بات کرے تو اول سیل کی جو ہے لاکھوں سے لگتا ہے لاکھوں روپے لگتا ہے اگر پرچون کی بات کرے تو یہ آزاروں سے بھی چل سکتا ہے تیس آزار سے بھی کم چلیں گے تیس لکھ سے بھی چلیں گے بعد یہ ہے کہ علاقے کیلئے سے بھی پرک ہوتے ہیں کسٹمر کیلئے سے بھی پرک ہوتے ہیں جہاں سے دکاندار ریٹ اس کی ڈیمانٹ ہوتا ہے کہ یہ بارہ سو روپے کی ہے جب وہ بارہ سو روپے اس کو ملتا ہے تین لاکھ ریپے میں اچھا مہانہ ملتا ہے اس کو اچھا خرچہ ملتا ہے اگر وہ اس طرح ڈیمانٹ کرے ہیں آپ بارہ سو روپے ریٹ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھے سو لے لو تو وہ آٹھ سو انہوں سو روپے کخود آیا ہے وہ اس کا پھر خرچے تو نہیں ہے نقصان میں ہو جائیں گے آئی کولٹی میں جوگر ہے اور لو کولٹی میں یہ جو کنچی چپل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کنچی جو ہے یہ تھوڑا سستا ہے یہ گرمی کا چلنے والی ہے ابھی جو ٹھنٹ کے موسم ہے یہ تقریباً بارہ سو پندرہ سو چودہ سو ساڑھے تیارہ سو اس کی مطابق مختلف ریٹ ہے اور یہ چپل کی کیا پرائیس ہے یہ چپل کی تقریباً ہماری در تین سو تی سے لے کر تین سو ستر تک یا چار سو تک جو آپ کے پاس سب سے اچھے کولٹی میں وہ کونس ہے وہ جوگر میں ہے یہ والے تقریباً اس کا دو آزار پیر ریٹ ہے یہ دو آزار پیر ریٹ اس میں کپی اور بھی مختلف ریٹی ہیں بارہ سو پندرہ سو پیر یہ جو سامنی جوگر پڑا ہے یہ اس کا تقریباً سولہ سو پیر ریٹ ہے ایسے مطابق مختلف ریٹے ہیں ناظرین آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ایک نہ ختم ہونے والا بزنس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کا باکستان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں